لو کلاس سکس کیسے ہو تم سب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کلاس سکس سائنس کا دوسرا چپٹر کے کوشن آنسرز ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور اگر آپ نے اس چپٹر کی ایکسپلینیشن نہیں دیکھی ہے تو دسکرپسن میں میں نے آپ کو لنک دی ہے آپ وہاں پر جا کر پہلے اس چپٹر کی ایکسپلینیشن دیکھیں کہ اس چپٹر کے اندر آخر ہے کیا اور اس کے بعد آپ پھر کوشن آنسرز کریں تو چلیے آپ اپنی کوپی اور پین اٹھاؤ اور چلو میرے ساتھ اس چپٹر کی ایکسپلینیشن کو کرنے کے لیے سب سے پہلا کوشن ہمارے پاس ہے ہمارے بھوجن کے مکھے پوشک تتو کے نام لکھئے یعنی ہمارے بھوجن میں جو مکھے پوشک تتو ہوتے ہیں ان کے آپ کو نام بتانے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھوجن کے مکھے پوشک تتو کے نام ہمارے بھوجن کے مکھے پوشک تتو نمین لکھت ہے جیسے کہ کاربو ہائیڈریڈ، وسا، ویٹامین، پروٹینز اور کھنیج اتیادی یہ سب ہی کیا ہے یہ سب ہمارے بھوجن میں ہوتے ہیں جو ہماری نیڈز یعنی ہماری جردتوں کو فلفل کرتے ہیں کاربو ہائیڈریڈ ہمیں اینرڈی دیتا ہے وسا یعنی فیٹ بھی ہمیں اینرڈی دیتا ہے ویٹامینز ہمیں کیا کرتے ہیں روگوں سے لڑنے کی شمتہ پردان کرتے ہیں اور پروٹینز کیا کرتے ہیں پروٹین ہمیں یعنی کی ہماری وردی کرنے میں ہمیں مدد کرتے ہیں ہماری بونز کے لئے اچھے ہوتے ہیں آگے ہم سیکنڈ کوششن دیکھتے ہیں نم لکھت کے نام لکھئے تو یہاں پر کچھ دیئے گئے ہیں آپ کو ان کے آپ کو نام لکھنے ہیں پوشک جو مکہ روپ سے ہمارے سریر کو ارجا دیتے ہیں تو وہ پوشک تک تو جو ہمیں کیا کرتے ہیں ارجا دیتے ہیں تو وہ ہیں آپ کی کاربو ہائیڈریٹ اور وسا آپ نے پڑا تھا پوشک تک تو جو ہمارے سریر کی وردی اور انورکشن کے لئے آوشک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے پروٹینز تو یہاں پر یہ آپ لکھیں گے اور وہاں ویٹامین جو ہماری اچھی درشتی کے لئے آوشک ہے کون سا ویٹامین ہے ہم نے پڑے تھے ہم نے بہت سارے ویٹامین پڑے تھے کون سا کس چیز کے لئے ہمارے لابدائک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کون سا ویٹامین ہماری آنکھوں کے لئے یعنی درشتی کے لئے اچھا ہے تو وہ آپ کا ہوگا ویٹامین اے ویٹامین اے یہاں پر آپ کی درشتی یعنی آنکھوں کے لئے اگر آپ چسمہ پہنتے ہیں تو آپ کے لئے ویٹامین اے یک تو جتنی بھی فل ہیں سبجیاں ہیں وہ آپ کو کھانے چاہیے اور وہ میں نے آپ کو ایکسپلینیشن ویڈیو میں بتایا ہے کہ ویٹامین اے کے اندر کیا کیا آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں وہاں کھنی جو اسٹیوں کے لئے آوشک ہیں تو یہ تو آپ کو سب کو پتا ہوگا بہت بچے جانتے ہوں گے کہ جو ہماری اسٹیوں یعنی ہڈیوں کے لئے جو کھانیج ہمارے لئے آوشک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیلشیم یعنی کیلشیم یک تو جتنے بھی کھانیج ہوتے ہیں یا کھانیج نہیں کھانیج جتنے بھی سبجیاں ہوتی ہیں پدارت ہوتے ہیں وہ سب ہی ہمارے ہڈیوں کے لئے بہت ہی لابدائک ہوتے ہیں اب ہم تھرڈ کوئشن دیکھتے ہیں دو ایسے کھانیج پدارتوں کے نام لکھئے جن میں نمن پوشک پرچور ماترہ میں اپلبد ہوتے ہیں دو ایسے کھانیج پدارتوں کے نام لکھئے جن میں کیا ہوتے ہیں جو کچھ نیچے پوشک دیئے ہوئے ہیں یہ ان میں بہت ہی ادھگ ماترہ میں ہوتے ہیں تو وسا کس میں ہوتا ہے دودھ اور گھی میں وسا بہت ادھگ ماترہ ہوتا ہے بہت ادھگ ماترہ میں ہوتا ہے اور منڈ ہم دیکھتے ہیں تو منڈ چاول اور آلو میں بہت ادھک ماترہ میں ہوتا ہے اور آہری ریشے آپ نے دیکھا ہوتا ہے سبجیوں میں سبجی اور فل میں یہ کیا ہوتے ہیں آہری ریشے بہت ادھک ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروٹینز تو پروٹینز پنیر رازمہ ان سب میں کیا ہوتے ہیں بہت ادھک ماترہ میں پروٹین ہوتے ہیں اور آپ یہاں پر دودھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ انڈا بھی لکھ سکتے ہیں ان سب میں بھی کیا ہوتا ہے پروٹین بہت ادھگ ماترہ میں ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اگلا کوششن ان میں صحیح قطن پر ٹک لگائیے یعنی کہ رائٹ کا آپ کو وہاں پر سائن لگانا ہے کیول چاول کھانے سے ہم اپنے سریر کی پوشن آوشکتاؤں کو پورا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بات گلت ہے کیول چاول ہی کھا کے ہم کیا کر سکتے ہیں جتنے بھی پوشن تب تو کہ ہمیں آوشکتا ہے ان کو ہم پورا نہیں کر سکتے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا ہمیں بیلنسڈ ڈائٹ لینی پڑتی ہے اور بیلنسڈ ڈائٹ میں ہمیں سب کچھ کھانا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ لکھیں گے گلت کا سائن لگائیں گے اور آگے ہم دیکھتے ہیں سنتولیت آہر کھا کر ابھاو جنہ روگوں کے روگ تھام کی جا سکتی ہے اب سنتولیت آہر اگر آپ لیں گے تو ابھاو جنہ روگ جتنے بھی جتنے بھی روگ ہوتے ہیں ان کی آپ روگتام کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ تو یہاں پر آپ لگانگے رائٹ کا سائن اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں سنتولیت آہر میں نانا پرکار کے خادے پدارت ہونے چاہیے تو سنتولیت آہر میں نانا پرکار کے مطلب بہت ویبن پرکار کے جو خادے پدارت ہیں وہ ہونے چاہیے تو یہ صحیح ہے کیونکہ خادے پدار جو ہم کھاتے ہیں یعنی کہ سنتولیت آہر جو ہم لیتے ہیں اس میں بہت طرح کی چیزیں آتی ہیں سرری کو سبھی پوشکتتوں اپلبد کرانے کے لئے کیول مانس پریابت ہے اب سرری کو جتنے بھی پوشکتتوں کی آوشکتہ ہوتی ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ مانس سے ہمیں وہ سب مل جائیں گے تو یہ گلت ہے مانس سے ہمیں سب کچھ نہیں ملتا ہے پروٹین مل جائے گی ہمیں فیٹس مل جائے گا لیکن ہر چیز ویٹامنس یہ سب چیزیں ہمیں فلفل نہیں ہو پاتی ہیں اب ہم رکتستان دیکھتے ہیں رکتستان کی پورتی کیجئے ڈیس ویٹامن ڈ کے آباؤ سے ہوتا ہے ویٹامن ڈ کے آباؤ سے کونسی بیماری ہوتی ہے ہم نے ایکسپلینیشن ویڈیو میں دیکھی ہے تو وہاں پر ہمیں یاد ہے ریکیٹ ریکیٹ بیماری ویٹامن ڈ کے آباؤ سے ہوتا ہے اور ڈیس کی کمی سے بیری بیری نامک روگ ہوتا ہے اب ایسی کونسی ویٹامن ہے جس کے کمی سے ہمیں بیری بیری نامک روگ ہوتا ہے تو وہ ہے ویٹامن بی ویٹامن بی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ویٹامن بی سے ہوتا ہے بیری بیری یعنی بی سے بیری بیری اور ویٹامن بی اسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ویٹامن بی سے ہمیں ہوتا ہے اس کے کمی سے ہمیں بیری بیری روگ ہوتا ہے ویٹامن سی کے آباؤ سے ڈیش نامک روگ ہوتا ہے تو اسکر وی ہوتا ہے ویٹامین سی کی کمی سے کونسی بیماری ہوتی ہے اسکر بھی ہوتی ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے ہمارے پاس دیا گیا ہے ہمارے بھوجن میں ہمارے بھوجن میں ڈیس کے آبھاؤ سے رتوندی ہوتی ہے تو اس کا نام ہے ویٹامین اے کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا ویٹامین اے کی کمی سے ہمیں کیا ہوتی ہے درشتی کا روگ ہوتا ہے یعنی ہمارے درشتی کمجور ہو جاتی ہے تو رتوندی کو انگلیس میں بولتے ہیں نائٹ بلائنڈنیس یہاں پر آپ کا سیکنڈ چپٹر بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ایکسپلینیشن ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں میں نے ڈسکرپسن میں لنک دے رکھی آپ کو یا پھر آپ چینل پر موڈر ماسٹر جی کے چینل پر سرچ کر سکتے ہیں تو آپ جلدی سے جائیں اس ویڈیو کو دیکھیں اور آپ کو اچھی طرح سے چپٹر سمجھ میں آ جائے گا اور آپ موڈر ماسٹر جی کو انسٹرگرام اور فیس بک گروپ پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر آپ کو اپکمنگ ویڈیوز اور کوئی بھی ویڈیو آپ کو انفارمیشن چاہیے تو وہ وہاں پر آپ کو مل جائے گی میں نے انسٹرگرام اور فیس بک گروپ کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے رکھی آپ وہاں پر جا کر موڈر ماسٹر جی کو انسٹرگرام اور فیس بک گروپ پر فالو کر سکتے ہیں